ہالیلوئیہ وچن سننے کے لئے تیار ہیں بول یہ ایشو مسیح کی زور سے بول یہ ایشو مسیح کی یہ بات رہی ہالیلوئیہ کیونکہ اس کی جہ میں ہی جیون ہے اس کی جہ میں ہی سکھ ہے جب ہم اس کی جہ کرتے ہیں نا تو شیطان بھاگ جاتا ہے میں آپ کو صحب بتا رہا ہوں آپ گھر میں اپنے بیماری سے دکھوں سے مسیبت سے اگر جوج رہے ہیں اس کی جہ بولنا شروع کریے موچی عباس میں کہیے کہ ایشو میرا پتا ہے ایشو میرا پربو ہے ایشو مجھ میں ہے اور میں ایشو میں ہوں ایشو کی جہ انگیکار کریے اپنے اس رشتے کو جو پرمیشن نے آپ کو دیا ہے آپ دیکھئے دکھ بھاگ جائیں گے بیماریاں بھاگ جائیں گے میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو انگیکار کریے اس رشتے کو جو پرمیشن نے آپ کو دیا ہے انگکار کریے کہ یس میں ایشو مسیح کا ہوں ایشو مسیح نے مجھے چنا ہے دردتہ غریبی مصیبت بیماری در کچھ بھی نہیں رہے گا کیونکہ یہ ساری چیزیں پربو کے اور سے نہیں ہیں پربو کے اور سے کیا ہے جیون پربو کے اور سے کیا ہے آنند پربو کے اور سے کیا ہے شانتی جو پرمیشن نے ہمیں دیا ہے وہ ہمارا ہے اور وہ ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا ہے اس لئے انگکار کریے اپنے سکھ کا انگکار کریے اپنی شانتی کا انگکار کریے اپنے آنند کا انگکار کریے انگکار کریے کہ جو سرک میں بیٹھا ہوا ہے وہ میلا پتا ہے کوئی بھی بیماری کوئی بھی چیز آپ کو پیچھے نہیں کر سکتی Hallelujah Praise the Lord Hallelujah آج کا بچان ہم لوگ شروع کریں گے Praise the Lord Mati 13 24 سے 26 کے بیچ میں نکالی ہے Mati 13 بہت اچھا بچان ہے Hallelujah میری بچی پڑے گی آپ کے لئے اس کے بات Hallelujah Mati 13 پڑی بٹا Yeshu نے انہیں ایک اور درستان دیا سورکا راجیہ اس منشے کی سمان ہے جس نے اپنے کھیت میں اچھا بیچ بویا Amen سورکا راجیہ کس کے سمان ہے سورکا راجیہ کی تلنا اس منشے سے کی جا سکتی ہے جس نے اپنے کھیت میں بیچ بویا کیسا بیچ بویا سب لگ بولی اچھا بولی اچھا اچھا Praise the Lord جسے پرمیشن اچھا کہتا ہے ہاتبوت ہے Hallelujah کونسا بیچ بویا اچھا بیچ بویا آگے بیٹا پر جب لوگ سو رہے تھے تو اس کا شترو آ کر گے ہو کے بیچ جنگلی بیچ بو کر چلا گیا Praise the Lord Hallelujah آگے جب انکور نکلے اور بالے لگی تو جنگلی دانے کے پودے بھی دکھائی دیئے اس پر گروہست کے داسوں نے آ کر اس سے کہا Hey سوامی کیا تُو نے اپنے کھیت میں اچھا بیچ نہ بویا تھا بس 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 تو یعنی کہ کیا بویا اس نے اس منشے نے کیا بویا اچھا بیچ یعنی کہ پرمیشن نے ہمیں کیا دیا ہے اچھا بیچ پرمیشن نے ہمیں کیا دیا ہے انند کال کا جیون پرمیشن نے ہمیں کیا دیا ہے پاویت راتما دیئے پاویت راتما پرمیشن نے ہمیں کیا دیا اس سامرس کا وہ ادھکار دیا پرمیشن نے ہم کو ہمیں ساری اچھی چیزیں دیئے ہیں لیکن اس منشے نے کیا کیا کہ اس اچھے بیچ کو بو کر وہ سو گیا سمسیہ کہا ہے سونے کی ہلو پرمیشن نے کس کا فائدہ اٹھایا آپ کے سونے کا آپ سو گئے وہ آیا اور جنگلی بیچ بو دیا آپ کے اچھے بیچ کے ساتھ اس نے جنگلی بیچ بو دیا There's a lot آپ کو نہیں پتا اگر آپ جاگتے نہیں رہیں گے اگر آپ پراترہ میں نہیں رہیں گے اگر آپ وچن میں نہیں رہیں گے تو آپ کو نہیں پتا کہ شیطان آپ کے اندر غلط چیز بورا ہے آپ اگر سنسار میں جا رہے ہیں آپ کو نہیں احساس اگر آپ اندر سے جاگے ہوئے نہیں ہیں اگر آپ آتما میں نہیں چلتے ہیں تو شیطان آپ کو نشت کرنے کے لیے روز آپ کے اندر غلط بیج بہتا ہے آپ کے اندر غلط آپ کے اندر جنگلی بیج بہتا ہے روز آپ کے بشار غلط کر دیتا ہے آپ کو جھوٹ بولتا ہے اگر آپ پرمیشر میں روز نہیں ہیں اگر سنڈے کے سنڈے آپ پرمیشر میں ہیں آپ کبھی بھی پرمیشر کو نہیں پاسکتے اگر آپ صرف سنڈے کے سنڈے ہیں سنڈے کو آئے وچن سنے اور چلے گئے کوئی فائدہ نہیں میں دیکھتا ہوں آپ لوگ وچن سنتے ہیں اس کو لکھتے نہیں ہیں وہ غلط ہے بہت غلط ہے آپ کو وچن لکھنا چاہیے کہ پاسکتے ہیں پرمیشر نے آج کیا کہا ہے کیوں کیونکہ جب آپ لکھیں گے تو آپ سچیت رہیں گے اور صرف لکھنا ہی نہیں ہے جو آپ نے لکھا ہے اس کو گھر میں جا کر آپ کو منن کرنا ہے پھر آپ کو یاد کرنا ہے کہ پاسوان نے کیا کہا تھا اس وچن کے بارے میں جب آپ اس چیز کو یاد کریں گے جب آپ کو سمجھیں گے تو وہ یاد رہے گا اور روز اپنا کام شروع کرنے سے پہلے اسی وچن کو آپ لیجئے جو سنڈے کو تھا اس کو یاد کرنے کی منن کرنے کی کوشش کریے آئیسہ آئیسہ آپ پریپکو ہوتے جائیں گے آئیسہ آئیسہ وہ وچن آپ کی سرکشہ کرے گا شیطان کچھ نہیں کر پائے گا کچھ نہیں کر پائے گا شیطان وہ وچن آپ کی شکتی کرے گا آپ کے سرچہ کرے گا ایشو مسیح کی رکشہ کس نے کی تھی جب ایشو مسیح کو بھواس تھے ایشو مسیح کو بھواس میں تھے چالیس دن چالیس رات کیسے وچن کیسے شیطان سے کیسے رکشہ ہوئی وچن کے دوارہ شیطان تو پونے کے لیے آیا تھا تو اگر بھوکا ہے اور پرمیشن کا پتر ہے تو اس کو بول روٹی بن جائے اس پتھر کو بول پرمیشن وہ جنگلی بیچ کیوں بھوتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے شیطان کیا چاہتا ہے شیطان چاہتا ہے آپ کی آتما کو نشت کرنا پرمیشن آپ کو جیون دینے کے لیے آیا پرمیشن نے اپنے اکلوتے پتر کو دھرتی پر بھیجا تاکہ آپ جیون پائیں اور بہوت آیات کا جیون پائیں شیطان کس کے لیے آیا چوری کرنے کے لیے یہ ہنی نگ دس کا دس شیطان کس کے لیے آیا چور کسی اور کام کے لیے نہیں پرمیشن کیونکہ چوری کرنے اور دھات کرنے اور نشت کرنے کو آتا ہے میں یعنی کہ ایشو کہتا ہے میں اس لیے آیا کہ وہ جیون پائیں اور بہوت آیات سے پائیں شیطان کو چور کہا گیا یہاں پر چور چوری کرنے کے لیے آتا ہے اس لیے چور صحیح دروازے سے نہیں آتا ہے شیطان صحیح دروازے سے نہیں آتا ہے کیونکہ شیطان کے پاس اس دھرتی پر ادھکار نہیں ہے اس دھرتی پر کس کا ادھکار ہے ہلو کسی کو پتا ہے میں پتا چکا ہوں کئی بار اس دھرتی پر اس کا ادھکار ہے جو اس دھرتی پر پیدا ہوا ہے جو اس دھرتی پر پیدا ہوا ہے اس کا ادھکار ہے اس دھرتی پر اسی لئے ایشو مسیح اس دھرتی پر پیدا ہوئے شیطان اس دھرتی پر پیدا نہیں ہوا ہے اس لئے ایشو مسیح مریم کی کوک سے پیدا ہوئے پویدر آتما کے دورہ اس دھرتی کا منشہ کہل آیا لیکن شیطان اس دھرتی پر نہیں پیدا ہوا اس لئے اسے شریر کی استعمال ہوتی ہے اس کے شریر کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے وہ شریر کے دورہ کام کرتا ہے وہ آپ کو بہکاتا ہے آپ کو جھوٹ بولتا ہے شیطان کے لئے آپ راستہ کھول دیتے ہیں تب ہی تو شیطان آپ کے جیون میں آتا ہے نہیں تو اس کی کوئی طاقت نہیں کہ وہ آپ کے جیون میں آئے جب آپ وچن میں کمزور ہوتے ہیں جب آپ ڈڑتے ہیں جب آپ دھوکے میں آتے ہیں جب آپ شیطان کے جھوٹ کو نہیں سمجھ سکتے ہیں تو شیطان آپ کے جیون میں آ کر آپ کو نشت کرنا چاہتا ہے وہ جنگلی بیج بوتا ہے جھوٹ کا بیج آپ کے جیون میں بوتا ہے کہ تو اگر پاپ کرے گا تو بھی بچ جائے گا تو اگر اس پھل کو کھائے گا تو تجھے بطھی ملے گی تو پرمیشن جیسی ہو جائے گی جھوٹ بولا اس نے ہوا کو وہ تو پہلے ہی پرمیشن جیسے تھی کیا کہتا پرمیشن نے آؤ ہمیں اپنی سمانتہ اپنے سروپ میں رچیں وہ پرمیشن جیسی تھی لیکن شیطان نے جھوٹ بولا اور وہ جھوٹ میں آ گئی یعنی کہ جھوٹ کا بیچ ہوا کے جیون میں بویا اور جیسی وہ بیچ بویا وہ کون سا پھل لے کر آیا جھوٹ کا پھل اس کی بدھی برشت ہو گئی ہلو اس کی بدھی برشت ہو گئی اور اس نے پاپ کیا آپ کے جیون میں کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں کئی بار کئی موڑ پر ہم لوگ سے پکا جاتے ہیں کیا ہم نرنے لیں ہم ادھر جائیں ادھر جائیں کیا ہم سوچیں کیا ہم نرنے لیں آپ کو پتہ ہے آدم کو پرمیشن نے کیا کیا آدھکار دی گئے تھے اٹھایس پڑھو ایک کا اٹھایس دوبارہ پڑھو دلو اوٹ پتی ایک کا اٹھایس اور پرمیشن نے ان کو آدھکار دی اور ان سے کہا پھولو فلو اور پرتوی میں بھر جاؤ اور اس کو اپنے وش میں کر لو اور سمودر کی مچھلیوں تتہ آکاس کے پکشیوں اور پرتوی پر رہنے والے سب جنتوں پر ادھکار رکھو پھولو فلو اور پرتوی میں بھر جاؤ اور اسے اپنے وش میں کر لو اور پرتوی کی مشلیوں تتہ آکاس کے پکشیوں تتہ پرتوی پر چلنے پھرنے والے پرتیک جیو جنتوں پر ادھکار رکھو آپ کو پتہ ہے شیطان پرمیشن نے آدم کو ادھکار دیا تھا صرف جیو جنتوں پر نہیں پوری پرتوی پر اس کا ادھکار تھا پرتوی کو اپنے بس میں کر لو دشاؤں پر ادھکار تھا موسم پر ادھکار تھا آدم کو موسم پر ادھکار تھا یہ ایشون نے مسیل نے بتایا جب ہواوں کو اپنے ادھکار میں کیا یاد ہے آپ کو اللہ علیہ جب چیلے جا رہے تھے ناؤں میں اور تفان آیا آندھی آئیں ہوایں چلیں لہریں اور نیچی اٹھیں اور ناؤں ڈکھ بگانے لگی اور وہ لوگ ڈر گئے اور ایشون مسیل اٹھے اور ہواں کو بولا ہوا رک جاؤ تفان شاند ہو جا یہ ادھکار آدم کے پاس تھا لیکن آدم نے پاپ کیا اور اس ادھکار کا اپیوک نہیں کر پایا ریس الوٹ آج وہ ادھکار ہمارے پاس ہے جب وہ وچن ہمارے اندر نہیں ہوتا میرے بھائی میرے بھائی تو ہم اس ادھکار کا اپیوک نہیں کر پاتے ہیں کیوں کیونکہ ہمارے اندر اچھا بیج ہے پرمیشور نے ایشون مسیل کے دورا ہمیں اچھا بیج دیا ہے اور اس نے اچھا بیج ہمارے اندر بویا ہے لیکن ہم ہم اس پرمیشور پر وشواستہ کرتے ہوئے شیطان کے لیے راستہ کھولتے ہیں اور وہ ہمارے اندر جنگلی بیج بودیتا ہے جنگلی بیج بودیتا ہے سنزار کا جھوٹ ہمارے اندر آتا ہے ہم اس جھوٹ کو مانتے ہیں ہم اس جھوٹ پر وشواس کرتے ہیں ہم اس دھوکے کو اپنا سبستے ہیں سنزار میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو اس سے رہے اور ہم اس آئیس تر چیز پر وشواس کرتے ہیں ہلو پہلا یورنا دو کا پندرہ سولہ ہم اس غلط چیز پر وشواس کرتے ہیں جو ہے ہی نہیں جس کا حصت تو ہی نہیں ہے اور تب کیا ہوتا ہے شیطان جنگلی بیج بہتا ہے وہ جنگلی بیج جو پھلتا تو ہے لیکن پھل نہیں لاتا ہے وہ اچھے بیج کو خراب کرتا ہے اس کا کام یہی ہے میرے بھائی کہ آپ کے اندر کے بیج کو خراب کرے آپ کی آتما کو نش کرے ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں ملا کیا ہے ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں انتکال کا جیون ملا ہے ہم وہ اترا دکاری ہیں ہم بھول جاتے ہیں اور ہم اس دھوکے میں آ جاتے ہیں کیوں کیوں آ جاتے ہیں کیونکہ ہم سوئے ہوئے ہیں ہم سوئے ہوئے ہیں جاگئے جب تک آپ جاگئے گے نہیں وہ کیا کیا اس ملشہ نے بیچ کو بویا اور سو گیا ہم کو اپنے اچھے بیچ کی حفاظت کرنی ہے ہمیں اپنے اچھے بیچ کی حفاظت کرنی ہے اس لئے وہ کہتا ہے کہ سونا نہیں ہے وہ سیدھے مار کو چھوڑ کر بھٹک گئے ہیں نہیں نہیں تم نہ تو سنسار سے اور نہ سنسار کی وسطوں سے پریم رکھو کیوں کہتا ہے یہاں نہ کیوں کہتا ہے کہ تم نہ تو سنسار سے نہ سنسار کی وسطوں سے پریم رکھو یادی کوئی سنسار سے پریم رکھتا ہے تو اس میں پیتا کا پریم نہیں ہے اگر آپ سنسار سے پریم کرتے ہیں اگر آپ اپنی نوکری سے پریم کرتے ہیں اگر آپ دھندے سے پریم کرتے ہیں اگر آپ پیسے سے پریم کرتے ہیں اگر آپ اپنے مکان سے پریم کرتے ہیں تو اس میں پرمیشنر کا پریم نہیں ہے پرمیشنر نہیں چاہتا ہے کیوں جس دن آپ نے مکان مکان سے آپ کا پریم کرنا شروع کیا جس دن آپ نے اپنی گاڑی سے آپ کا پریم کرنا شروع کیا آپ کا پریم پرمیشنر کے لیے کم ہو جائے گا اور وہ کوئی بھی چیز ہم کو نہیں چاہیے تو پرمیشنر سے ہمارا پریم کم کریں اس لئے وہ کہتا ہے کہ سنسار سے پریم مت کرو سنسار کی ہر چیز آہستر ہے آج کچھ ہے کل کچھ دوسری ہوگی آج اگر پچاس سال سے آپ دیکھئے آپ نے کتنی چیزیں دیکھی ہوں گی ایک سی ہے بدلتے ہیں موسم بدلتے ہیں ریتی ریواز بدلتے ہیں فیشن بدلتے ہیں آج کچھ فیشن ہے کل کچھ کچھ اور آج بھگوان بدلتے ہیں آج کسی کو پوچھتے ہیں کل کسی کو پوچھ رہے ہیں میرا پربو ایک ہی ہے میرا ایشو ایک ہی ہے نہ بدلنے والا اس کا وچن ایک ہے پریس اللہ وہ اسٹھر ہے وہ صد ہے اس نے سولوان کیا کہتا ہے سولوان پڑھو کیونکہ جو کچھ سنسار میں ہے آتا شریع کی ابھیلاشا کیونکہ جو کچھ سنسار میں ہے آپ سنسار سے پریم کیوں نہ کرو ہمیں سنسار سے پریم کیوں نہیں کرنا ہے یا سنسار میں جو وسطوں میں ہیں ہم ان سے پریم کیوں نہیں کرنا ہے وہ کہتا ہے کیونکہ جو کچھ سنسار میں ہیں ارثات کیا ہے سنسار میں شریع کی ابھیلاشا ایمین کیا ہے سنسار میں شریر کی عبیلاشہ ہم شریر کی عبیلاشہوں کو پورا کرنے کے لئے جیون بتا رہے ہیں آپ کیوں جی رہے ہیں شریر کی عبیلاشہ آپ کی عبیلاشہ روز بڑھ رہی ہے جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھ رہی ہے آپ جیسے لوگوں کو دیکھتے ہیں آپ کی شریر کی عبیلاشہ بڑھ رہی ہے میرے شریر کو یہ بھی چاہیے میرے شریر کو یہ بھی چاہیے کیا ہے سنسار میں کیا ہے شریر کی عبیلاشہ اور آنکھوں کی عبیلاشہ آنکھوں کی لالسہ کبھی سنتوشی نہیں ملتی حال رہی ہے آج آپ کو یہ پسند آتا ہے آپ کی آنکھیں دیکھتے ہیں ارے واہ کیا سمدھ رہے آپ ہوتل میں جاتے ہیں ارے کیا ہوتل ہے یہاں پر کھانا کھانا اچھا ہے ارے واہ 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 کل دوسرے ہوتل میں گئے اس کو بھول گئے آنکھوں کی لالسہ ہر پل ہر کھانا آپ کی آنکھیں کچھ لالسہ کٹی رہتی ہیں کیوں وہ کہتا ہے کہ سنسار سے پریم مت کرو جو سنسار میں چیزیں ہیں اس سے پریم مت کرو کیونکہ سنسار میں کیا ہے شریر کی عبیلاشہ آنکھوں کی لالسہ اور جیوی کا کا گھمنڈ یہ چیزیں آپ کو کیا دے رہا ہے گھمنڈ میں میں کماتا ہوں میرا ریسٹورنٹ ہے میرا گھنڈا ہے میری نوکری ہے میں تجھے پال رہا ہوں آدمی اپنی بی بی سے کہتا ہے ارے تو کیا ہے میں تجھے پال رہا ہوں کیا وہ پیال رہا ہے اس کو چھوٹ گھمنڈ جیوی کا کا گھمنڈ سنسار میں کیا ہے شریر کی عبیلاشہ آنکھوں کی لالسہ اور جیوی کا کا گھمنڈ اور جو کی پتا کی اور سے نہیں ہے پتا کی اور سے نہیں ہے پتا کی اور سے کیا ہے سمرپن پتا کی اور سے کیا ہے پیار پتا کی اور سے کیا ہے جیون پتا کی اور سے کیا ہے وہ جوتی جو آپ کو اندھکار سے نکال کر جوتی میں لے کر آتی ہے پتا کی اور سے کیا ہے وہ روٹی جو آپ کو ہمیشہی کیا سنتشتی دیتی ہے پتہ کی اور سے کیا ہے وہ جل جو آپ کی اندرنی پیاس کو بجھاتا ہے پتہ کی اور سے وہ چیزیں ہیں جو انتقال کے لیے ایک سی ہیں جسے آپ نے اس روٹی کو کھانا شروع کر دی ہے جو پتہ کی اور سے جسے آپ نے اس پانی کو اس جل کو پینا شروع کر دیا جو پرمیشورد کی اور سے ہے آپ کو پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی جسے آپ وہ روٹی کھا لیں گے جو جیون دیتی ہے جسے آپ وہ پانی پی لیں گے جو آپ کی پیاس بجھاتا ہے میرے بھائی میری بہن پھر آپ ان چیزوں کے لیے نہیں مانگیں گے جو آپ کی شریر کی عبیلاشہ بڑھاتا ہے جو آنکھوں کی لالسہ بڑھاتا ہے پھر آپ کہیں گے میری آتما کے سنتشتی میری آتما کی انتی مجھے پتہ کے قریب رہنا ہے سنسار کے قریب نہیں رہنا ہے اور میں آپ کو سچ بتاؤں جسینا اپنی آتما کی کھوچ کے لیے جسینا اپنی آتما کے لیے آپ جینا شروع کریں گے پرمیشورد کے لیے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ جو پیسے کے لیے آپ بھاگتے ہیں یہ پیچھے آئے گا یہ پیچھے آئے گا میں جیدہ جاتا ہوں دھارا ہوں کوئی کام نہیں کرتا ہوں میں میں صرف پرمیشورد کی سیوہ کرتا ہوں اور راجاؤں کی طرح زندہ ہوں راجاؤں کی طرح رہتا ہوں میں کیونکہ میں اس پتہ پرمیشورد کا پتر ہوں میرے مانگنے سے پہلے پرمیشورد مجھے دیتا ہے کیونکہ وفاداری سے کام کرتا ہوں امانداری سے کام کرتا ہوں بینا سوارت کے کام کرتا ہوں آپ کر کے دیکھ لیجئے آپ کو نوکری کی تلاش ہوگی آپ کو نوکری کا تناب ہوگا مصیبت ہوگی مجھے نہیں ہے مجھے نہیں ہے مجھے صرف ایک بات کی چنتہ ہے ایک بات کی میری صرف پراتھنا ہے کہ میں اپنے پتہ کے مطابق سے چلوں بس جو پتہ چاہتا ہے وہ کروں جس میں آپ نے اس چیز کو تہہ کر لیا کہ جو پتہ نے کہا ہے مجھے وہ ہی کرنا ہے یہ جو کائنات ہے نا یہ آپ کو سپورٹ کرے گی آپ نہیں جانتے ہیں اس میں کیا ہے یہ پرمیشور کا من ہے یہ پرمیشور کے مخ سے نکلی ہوئی وانی ہے آپ نہیں جانتے ہیں میرے بھائی آپ نہیں جانتے ہیں کیا دیکھ رہا تھا شیطان ایشو مسیح میں وہ تو سن چکا تھا ایشو کی وانی جب ایشو مسیح نے بفتہ اسما لیا ہے جیسے پانی سے بھار آئے آکار سے ایک وانی ہوئی پڑھو بیٹا لوکہ تین پڑھو جو وانی ہوتی ہے تین کا پندرہ کے بعد سورہ سترہ آکار سے ایک وانی ہوئی کہ یہ میرا پریے پتر ہے اس سے میں اتھی پرسند ہوں لوکہ تین اور پویتر آتما شاریری گروپ میں کبودر کے سمان اس پر اتھرا اور یہاں آکار سے وانی ہوئی تو میرا پریے پتر ہے میں تس سے پرسند ہوں آہ کیا لکھا کیا بوئی آکار سے وانی ہوئی کہ یہ میرا پریے پتر ہے اور میں اس سے پرسند ہوں پریسے لارڈ یہ سب نے سنا تو شیطان نے بھی سنا جب ایشو مسیح ریگستان میں گئے چالیس زن چالیس رات کے لیے اپواس کے ساتھ پریسے لارڈ شیطان آیا کب آیا جب چالیس زن چالیس رات کا اپواس ہو گیا جب ایشو مسیح کمزور تھے جب انہیں بھوک لگ رہی تھی جب انہیں پیاس لگ رہی تھی تو شیطان آیا پرکشہ کرنے کے لیے شیطان آپ کی کمزوریوں کو دیکھتا ہے آپ جب کمزور ہوتی نا تب آپ کی پرکشہ ہوتی ہے جب آپ کمزور ہو جاتی ہیں جب آپ کو لگتا ہے کہ نہیں آپ جیون میں کچھ نہیں ہو سکتا آپ سارے راستے بند ہو گئے ہیں جب آپ حتاش ہو جاتے ہیں تو شیطان آپ کو بہکاتا ہے پھر آپ سے پاپ کرواتا ہے کہ یہ کام نہیں ایسے کرو پھر آپ کو کنونس کرتا ہے کہ نہیں تھوڑا پاپ کرنے میں کیا پرولم ہے عورتوں سے پاپ کراتا ہے آدمیوں سے پاپ کرواتا ہے صرف اس لیے کہ آپ کی آتما کا ناش ہو لیکن جس دن آپ پرمیشک کے پاس ہوتے ہیں لیکن جب جس دن آپ پرمیشک کے سنتے ہیں آپ پاپ سے دور ہو جاتے ہیں آپ کو جیون ملتا ہے اور اس جوتی کا آشیش آپ کو ملتا ہے اور بودھی ملتی ہے آپ کو Praise the Lord Hallelujah تو کیا دیکھ رہا تھا شیطان شیطان کیا دیکھ رہا تھا وہ کہ چاہتا تھا کہ ایشو مسیح پتھر کو روٹی بنایا نہیں اسے کیا دیکھ لیا تھا سن لیا تھا کہ ایشو مسیح پرمیشک کا پتھر ہے Hello اسے سن لیا تھا کہ یہ میرا پتھر ہے پرمیشک نے بول دیا تھا اب وہ چیک کر رہا تھا کہ یہ کیسے کام کرتا ہے اگر تو پرمیشک کا پتھر ہے تو اس پتھر کو بول یہ روٹی بن جائے وہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ ایشو مسیح دھڑتی پر آیا ہے یہ ایشوری سامرت کا اپیوگ کرتا ہے کہ منوشک کا سامرت اپیوگ کرتا ہے وہ چیک کر رہا تھا Hello وہ چیک کر رہا تھا ایشو مسیح نے دھڑتی پر جب منوشک کا پتھر لیا ایشوری یہ سامرت کا اپیوگ نہیں کیا انہوں نے کچھ بھی کچھ بھی نہیں کیا اسی لیے جب تیس سال تک انہوں نے بابتسمہ لیا شانت زندگی تھی جب پویتر آتما آیا تو پویتر آتما کے سامرت سے انہوں نے کام کیا ایشوری سامرت بھی اس نہیں کیا انہوں نے Hello سمجھ میں آرہا آپ کو اسی لیے تیس سال تک کچھ نہیں کیا انہوں نے جب پویتر آتما آیا تو پویتر آتما کے سامرت سے انہوں نے اندھوں کو آنکہ دیں مردوں کو زندہ کیا اور وہ پویتر آتما کا سامرت ہم میں ہے ایشو مسیح کے دوارہ کس کو ملا ہے وہ بولی ہم کو ملا ہے بولی زور سے بولی پویتر آتما کا سامرت مجھے ملا ہے پویتر آتما میرے اندر ہے انگیقار کریے اپنے عدکاروں کو انگیقار کریے میرا عدکار ہے یہ ایک بہاتہ اس طریقے اپنے گھر میں عدکار رکھتی ہے یہ میرا گھر ہے میں وائٹ ہوں میں ماں ہوں وہ پتی سے نہیں کہتی کہ مجھے کیا بنانا ہے بن جائے گا پتی سے پوچھے گی آج کیا بناؤں آج میں ناشتہ بنا سکتی ہوں آج میں کھانا بنا سکتی ہوں تو پتی کہے گا پاگل عورت تو نے لے کر آ گیا میں آپ ابھی بھی پوچھنے ہیں پرمیشر سے پرمیشر مجھے نوکری ملے گی پرمیشر میرے بچہ ہو جائے گا پرمیشر میں بیمار ٹھیک ہو جاؤں گی پرمیشر کہتا ہے اس سے ابھی تک وشواس ہی نہیں ہے کہ میرا پتر ہے یہ میری پتری ہے ہلو ہلو ایشو مسیح نے آپ کو پتر بنایا ہے پتری وہ ادھکار آپ کا ہے آپ کو مانگنا نہیں ہے پرمیشر سے وہ میرا ہے سکھ میرا ہے شانتی میری ہے سامت میرا ہے آپ نے مندر میں کئی بکاریوں کو دیکھا ہوگا دیکھا ہوگا آپ مندر گئے ہیں بکاریوں کی لائن لگی رہتی ہے آپ مسجد گئے ہیں بکاریوں کی لائن لگی رہتی ہے گردوارے گئے ہیں بکاریوں کی لائن لگی رہتی ہے کبھی جائیے چرچ آپ کو ایک بھیکاری نہیں ملے گا آپ کو ایک بھیکاری نہیں ملے گا کیونکہ جو چرچ آتا ہے نا وہ دینے والا ہو جاتا ہے اس چیز کو سمجھ لیجئے آپ کہیں نہیں ملے گا آپ کو چرچ کے آگے بھیکاری نہیں ہوتے مندل کے آگے بھیکاری ہیں کیونکہ وہاں مورتی ہے پرمیشور دینے والا ہے جب آپ پرمیشور کے چرنوں میں سمرپید ہو کے آتے ہیں نا میرے بھائی جب وہ آپ کو اپنے پتر بنا لیتا ہے کیا لکھا ہے اس میں رومیو آٹ کا بتیس میں جس نے اپنے نیچ پتر کو بھی نہ رکھ چھوڑا یہ کس کی بات ہو رہی ہے پرمیشور کی جس نے اپنے اکلوتے پتر ایشو مسیح کو بھی آپ کے لیے نہیں رکھ چھوڑا بلکہ بلکہ بلیدان کر دیا آگے پرمیشور نے ہم سب کے لیے دے دیا وہ اس کے ساتھ ہمیں اور سب کچھ کیوں نہ دے گا جب وہ اپنے اکلوتے یلو جو سرطالیا بجائی ہے جس پرمیشور نے اپنے اکلوتے پتر کا بلیدان ہمارے لیے کر دیا وہ ہمیں سب کچھ کیوں نہیں دے گا کہ نوکری نہیں دے گا دھندہ نہیں دے گا اس کے لیے وہ ہے کیا اس کو سوچنا پڑے گا وہ پرم سرو شکتیمان ہے سرو شریشت ہے وہ وہ کوئی مورتی نہیں ہے ہلو وہ پرمیشور ہے جس نے آکاش اور دھڑتی بنایا ہے جس نے مجھے اور آپ کو رچا ہے جو اپنے اکلوتے پتر کو آپ کے لیے دے سکتا ہے وہ کہ آپ کو چھوٹی موٹی چیزیں نہیں دے گا دے گا لیکن آپ کو مانگنا نہیں آتا ہے آپ کو مانگنا نہیں آتا ہے میرے بھائی یاکوب کی پتری چار نکالی ہے یاکوب کی پتری چار یاکوب کی پتری چار دو یا تین تم لالسا رکھتے ہو اور تمہیں ملتا نہیں تم لالسا رکھتے ہو لیکن تمہیں ملتا نہیں اس لئے تم ہتیا کرتے ہو کیونکہ تم ہتیا کرتے ہو جہاں سے سمجھیں سوچن کو تم مانگتے ہو تم لالسا کرتے ہو لیکن تمہیں ملتا نہیں کیوں کیونکہ تم ہتیا کرتے ہو کیوں نہیں ملتا آپ کو کیونکہ آپ دھنیوات کا بلیدان نہیں چڑھاتے ہیں آپ اس پرمیشن کو مانگتے ہیں لیکن اس پرمیشن کو جانتے نہیں ہیں آپ مانگتے ہیں اس سے لیکن جانتے نہیں اس کو آپ ہتیہ کرتے ہیں کیا ہتیہ کرتے ہیں آپ مانگتے سمیہ سوارتھ لے کر آتے ہیں اپنی پویتتہ کی ہتیہ کرتے ہیں اپنی معصومیت کی ہتیہ کرتے ہیں آپ ہتیا کرتے ہیں اگر آپ کو نہیں ملتا پورا پڑیrolle بچان تم لالسا رکتے ہو اور تمہیں ملتا نہیں اس لئے تم ہتیا کرتے ہو تم ڈہہا کرتے ہو اور کچھ پرابت نہیں کر پاتے تو تم جھگڑتے اور لڑتے ہو آپ ڈہہ کرتے ہیں ائappر شا کرتے ہیں اس کو ملیا اس کو کیوں نہیں ملا آپ ڈہہ کرتے ہیں آپ ائرسا کرتے ہیں اس لئے آپ لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں print a lot وہ پرمیشہ کون ہے دینے والا پرمیشہ کیا ہے آپ کے مو پر آنے سے پہلے وہ آپ کو دیکھتا ہے بھجن سعیدہ 149 کا چار مو پر آنے سے پہلے وہ آپ کو دیتا ہے لیکن اگر آپ دہا کرتے ہیں اگر آپ سوات رکھتے ہیں اگر آپ عرشہ کرتے ہیں اگر آپ جھگڑا کرتے ہیں اگر آپ دین تا نہیں ہے اگر آپ وشواس نہیں کرتے ہیں تو آپ نہیں پاتے ہیں نہیں پاتے ہیں بائبل کیا کہتی ہے کہ آپ نے مانگا ہے اور آپ کو پرتیتی کرنی ہے کہ آپ کو مل گیا ہے وہ آپ کو مل جائے گا مل جائے گا پربو سے مانگا ہے آپ نے پربو سے مانگا ہے کیسے نہیں ملے گا Praise the Lord میرے پاس اگر دس ہزار روپے ہیں اور میرا بیٹا مجھ سے پانچ ہزار روپے مانگے گا اور اس کو پتا ہے کہ میرے پاس دس ہزار روپے ہیں تو کیوں نہیں ملیں گے اسے اسے ملیں گے اگر اس کا کام مانگنا واجب ہے اگر اس کا مانگنا صحیح ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں سوار سے مانگتے ہیں ہم پرکشہ کرتے ہیں پربو کی یہ مل جائے گا تو پربو میں چرس میں یہ کروں گی میرا یہ کام ہوگا تو میں یہ کروں گی نہیں نہیں میرے بھائی سب سے پہلے آپ اسے جانئے وہ کون ہیں آپ کس کے پاس آ رہی ہیں آپ کلیسیا کیوں آ رہے ہو آپ یہاں پر آ کر کس سے مانگ رہے ہو آپ اس لئے وہ کہتا ہے ہے یہوا میرے موں میں آپ دیکھئے بھجن سعیدہ 149 کا ہے یہوا میرے موں میں ایسی کوئی بات نہیں جسے تو پوری ریتی سے نہیں جانتا ہے میرے موں میں نکلنے سے پہلے تو جانتا ہے کہ مجھے کیا چاہیے اور اگر وہ پتا آپ کے موں میں نکلنے سے پہلے جانتا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے اور آپ اس کے پتر آپ کی پتری ہیں تو آپ کو نہیں ملے گا ملے گا نا تو مانگنے سے پہلے آپ کو کیا بننا ہے آپ پتر اور پتری بنے نہیں مانگنا شروع کر دیا آپ ہلو آپ سمجھ رہے ہیں آپ کس سے مانگیں گی اپنے پتا سے پہلے اس کو پتا تو بنائیے آپ نے مانگا آپ کو ملا آپ بھول گئے چرچانہ بند وہ کیا مانگتا ہے وہ آپ سے وہ کہتا ہے میری بچھی میرے قریبہ میرا بیٹا مجھ پر وشواس کر وہ آپ کو ہر چیز دینا چاہتا ہے لیکن آپ اسے جانیے تو صحیح وہ آپ کے من کو جانتا ہے کہ آپ کہتے ہیں بس یہ بیماری نکل جائے بس پر میں اور مجھے کچھ نہیں چاہیے بیماری تو پربو جانتا ہے کہ آپ بیماری تک ہی چرچ میں ہیں آپ اسے جاننا نہیں چاہتے ہیں کئی لوگ ہیں ہمیں نہیں جاننا ہیشو مسئلہ کو بس ہمیں تو نوکری چاہیے ہمیں نہیں جاننا ہماری بچھی کی شادی ہو جائے بس 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 میرے بھائی میرے بہن اس سچے پتہ کو جانیے تب آپ کے جیون میں شیطان جنگلی بیش نہیں بوئے گا نہیں بوئے گا اور جو اپنے زبان سے نکالتے ہیں ہم پرمیشور کا وچن اس کو پورا کہ مجھے میرے پتہ کی ضرورت ہے مجھے سچے پرمیشور کی ضرورت ہے آپ دیکھیں پرمیشور آپ کے جیون میں کام کرے گا چھے کا ساتھیا کہتا ہے دھوکہ نہ کھاؤ پرمیشوہ تھٹوں میں نہیں اڑایا جاتا کیونکہ منشو جو کچھ بوتا ہے وہ ہی کاٹے گا آپ سیب کاٹیں گے سیب ہی ملے گا آپ کو سیب کی فسل ہوگی آپ انجیر لگائیں اور سیب نہیں ملے گا جو بوئیں گے وہ ہی کاٹیں گے جیسا وشواس بوئیں گے اسی وشواس کے سنگ آپ کاٹیں گے اس لئے وشواس کریے جو وہ کہتا ہے وشواس کریے وہ جیون ہے وشواس کریے کہ وہ پتہ ہے جس نے ہم کو اچھا بیج دیا کیا تھا اس منشو کے پاس اچھا بیج اس نے کیا بویا اچھا بیج یعنی کہ کس کے لیے اسے اچھی فسل ملے گی لیکن اس نے ایک گلتی کرتی وہ سو گیا ہم چرسو آتے ہیں ہم ایشو مسیح کو تو جانتے ہیں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ایشو مسیح ہمارے لیے مرہ اور زندہ ہو گیا لیکن ہم سو جاتے ہیں ہم سنسار میں کھو جاتے ہیں سنسار کی شاریڑی کا بھیلاشا آنکھوں کی لالسا ہمارے لیے سب سے زیادہ ایک ضروری ہو جاتا ہے میرا شریر سنسار کیا بولے گا میں یہ کام کروں گا سنسار کیا بولے گا آرہ نہیں بھئیہ پربو کیا بولے گا پربو کو پہلا احسان دیجئے وہ کیا سوچتا ہے وہ کیسے ہے وہ کیا چاہتا ہے اس کو سوچئے وہ کیا چاہتا ہے اس کی سوچئے میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں آٹھ سے سوچنا شروع کریے کہ میرا پتا مجھ سے کیا چاہتا ہے آپ کے جیون کا طریقہ بدل جائے گا میری بچی اس لیے وہ اچھا بیچ جو آپ کے پاس ہے اسے بوئی ہے لیکن جاکتے رہیے آپ کے جیون میں عدبت سکھ اور عدبت آشیش آئے گا ہالیلویہ آج کا بچن ہم نے گرین کیا پریس اللہ دھنیواد دیجئے زور سے تعلیہ میں لائے پتا پرمیشن کے لیے پاوید راتما کے لیے شو مسید کے لیے ہالیلویہ پریس اللہ ہالیلویہ